ملتان کا تاریخی قلعہ کا اپنے اندر کئی سو سال کی تاریخی حقائق سموئے ہوئے ہیں قلعے پر موجود دم دمہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے جس کو ابارٹ گیلری میں تبدیل کر دیا گیا حضرت بہودین زکریہ ملتانی اور حضرت شارک نے عالم کے مزارات پورے ملک میں ظاہرین کے مرکز ہیں ملتان کے تاریسی ورسے پر دیکھتے ہیں سلمان زمیر کی یہ خصوصی ریپورٹ اولیہ کرام کی سرزمین کے حوالے سے مشہور شہر ملتان جس کا شمار قدیم تارین شہروں میں ہوتا ہے اس شہر میں سینکڑوں برسوں کی یاد دفن ہیں کلہ کوہنا پر واقع بلند و بالا امارت دم دمہ جو کسی زمانے میں شہر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اب ملتان آٹھ گیلری میں تبدیل کر دیا گیا ہے گیلری میں رکھے گنے مجسمیں اور فنپارے ملتان کی تاریخ کی اکاسی کرتے ہیں توور گائٹ کا کہنے کہ ملتان تاریخی اعتبار سے دنیا کا قدیم تارین شہر ہے محمد بن قاسم نے ملتان کے اسی کلہ کو فتح کر کے اسے اسلامی ریاست ٹکلیر کیا تھا محمد بن قاسم آیا تو اس کے بھائیے کلہ فتح ہوا پھر جہل ہوا پھر پتہ لگا یہ ملتان شہر ہے ولی کتب عبدال کلندری سب یہاں پہ موجود ہیں بزرگان دین حضرت بہاودن زکریہ ملتانی اور حضرت شاہ رکن عالم کے مظہرات بھی اسی کلہ میں واقع ہیں جہاں پاکستان سمیت پوری دنیا سے زائرین حاضری دیتے ہیں زائرین کا کہنا ہے کہ انہیں ملتان آ کر روحانی تسکین ملتی ہے میں یہ دم دمہ وزٹ کرنے گئی تھی تو یہاں پہ میں نے ہسٹری پڑھی تو مجھے میری نالج میں کافی اضافہ ہوا اور پیچھے میرے دربار میں یہاں حاضری لگانے گئی تو بزرگان دین سے میں نے دعا مانگی تو اچھا مجھے مطلب فیل ہوا قومی ورثے کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جسے محفوظ اور بہتر بنا کر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے کیمرمین راو رزوان کے ساتھ سلمان زمیر ایبین نیوز ملتان